بسم اللہ الرحمن الرحیم مقبول آفریری صاحب ہم ان کو دعوت دیں گے ساتھی ندیم شہزاد صاحب بھی جنرلسٹ ان کو بھی دعوت دیتے ہیں اسلام علیکم جی اور اختیار بگ بھی ہمیں تھوڑی ہی دین میں جوائن کرنے والے ہیں پلیز ویلکم اسلام علیکم بہت شکریہ آپ کو شو میں تشریف لانے کا میں تھوڑا سا ندیم صاحب سے پوچھوں گی کہ ندیم صاحب یہ جو اوینس ابھی ہمیں اکرنس صاحب دینے ہیں ہمیں دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ سوال اسے اوینس نہیں دی جا رہی ہوتی بتایا نہیں تو ہم کہاں کہاں کو کمی لگتی ہے کہ اس وقت جو ہے جساں بات ہونی چاہیے لوگوں کو پتا ہونا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں گوادر کی جو بات آپ نے پہلے فرمارے تھیں کہ بہت ہی یہ واقعی ہمیں گوڈ گفٹڈ یہ ٹکڑا میں ملا ہے اور یہاں پر جو نیچرلڈ ڈیپ سی ہے اور یہ پورٹ بننے جا رہا ہے یہی پر اوینس کی جہاں تک بات ہے تو ابھی حال ہی میں کور کمانڈر کوئٹا آمر ریا صاحب ان کی کاوشوں سے وہاں پر جیپ ریلی کا بھی یہ نکات ہوا وہ آف روڈ جیپ ریلی کا جو نکات تھا یہ بھی اس اوینس کا ایک حصہ تھی کہ ورلڈ کے اندر ٹورزم کو بھی ڈویلٹ وہاں پر کیا جا رہا ہے ورلڈ کے اندر یہ ہمارے یہ ایک میسج جا رہا ہے کہ جی آپ وہاں آئیں اور اگلے سال یہ جیپ ریلی مزید اچھے انداز میں وہاں ہوگی اور اس کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ بلوچستان کے اندر جو ایک ذین بن چکا تھا ایک مسنوعی وہ بنا دی گئی تھی وہاں فضا تیر دشتگرد ہے یہاں پر بلوچ لیبریشن ہے یہاں فلاں ہے ایسی کوئی وہاں بات نہیں ہے اور ہماری فواج پاکستان نے وہاں بہت کا کیا ہے اور مزید کر رہے ہیں اسی کا ایک حصہ یہ جیپ ریلی کا بھی اور آپ دیکھیں گوادر کی جب بات آتی ہے تو جب ہم یہ دیکھ رہے ہوتے کہ بلوچستان جو ہے اس کو اگنور کیا گیا لیکن آپ یہ دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں اب بلوچستانیوں کے لیے یہ بڑی ان کے فخر کی بات ہے کہ گوادر وہاں کا حصہ ہے اور یہ پاکستان کا سب سے اہم جس سے جو پروڈیکٹ بننے جا رہا ہے گوادر سب سے پاکستان کا اہم ترین حصہ ہو جائے گا پاکستان کا نہیں اس کو کہیں پاکستان کا دنیا کا ایک نامی ایک اپی سنٹر آف دی ورل بننے جا رہا ہے بلکل اور ایک بات نرس کرتا چلوں کہ جیسے ہمارے وہ یومیں تکبیر منایا گیا وہ بھی اپنا بلوچستان کے سسے کے اندر ہی ایٹم کا اجربہ کیا گیا چاہی کے اندر تو آج ہمارا یہ جو معاشی ایٹم بم بھی بننے جا رہا ہے وہ بھی اس بلوچستان کے اندر ہی بننے جا رہا ہے بلکل بلکل اور واقعی ہمارے لیے اتنا اہم حصہ بلوچستان آپ کو بتائیں بلکل سی پیک کے ذریعے ہی ہے ان کے پیچ کے پر جب میں گئی تو وہاں میں نے کئی ایسے مناظر دیکھے ایسے خوبصورت وہاں پر لیکس پر غیرہ دیکھی جہاں پر پہاڑ بھی ساتھ تو مہران اتنے خوبصورت خوبصورت علاقے ہم نے کبھی نہیں دیکھے تھے لیکن واقعی ہم نے سی پیک کے ذریعے اور یہ جو رہداری بن رہی ہے اس کے ذریعے میں بہت سا خوبصورت علاقے بھی دیکھیں